وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین جی ہاں ناظرین پاکستان سمیت بلکہ پوری دنیا سمیت آج کا دن خوشی کا دن ہے اور اس کو پورے پاکستان میں بھرپور جوشہ جذبے سے منایا جا رہا ہے جی ہاں آقا اے دو جہان سرور قنین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا ان کی ولادت کا دن ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹیم میں اسلام آباد نیشنل اسمبلی اور سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوں یہ خوبصورت مناظر جو ہیں وہ یاد و چودہ اگست پر دیکھنے کو ملتے ہیں یا کوئی قومی ایونٹ ہو تو دیکھنے کو ملتے ہیں اور آج جو ہے بلا شبہ قومی سے بڑا ایونٹ ہے آج پوری دنیا کے سرور قنین پوری دنیا کے سردار پورے کہنات کے سردار ہمارے بیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے جو کہ بلا شبہ ایک خوشی کا دن ہے قومی امارتوں کو بھی سجا دیا گیا ہے شہزادیوں کی طرح اور خوبصورت مناظر پیش کر رہے ہیں لائٹیں اور مختلف چیزوں سے جو ہے سجایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کو بھی ہری روشنیوں سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ کی بلڈنگ اگر آپ کو محمد دکھائیں تو وہ سپریم کورٹ کی جو امارت ہے اس کو بھرپور ہری رنگ کی روشنیوں سے جگمگا دیا گیا ہے اور اسی طرح جو پریم میریسٹر ہاؤس ہے اس کو بھی ناظرین بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور بلا شبہ اپنے آقا سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح پر اس تہوار کو منایا جا رہا ہے اور کل پورے پاکستان کے اندر جو وہ چھٹی ہے اور دوستو یہ خوبصورت مناظر ہم نے کہا کہ اپنے ناظرین کو ہم دکھائیں کیونکہ آپ لوگوں میں سو مجارٹی ایسی ہے جو یہاں پہ نہیں آسکتی اس لیے آپ کو ہم یہاں پہ لائیو مناظر دکھا رہے ہیں کہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ اسلام آباد کی خوبصورتی اور اس کے بعد ان عمارتوں کی خوبصورتی اور ان عمارتوں کے بعد یہ روشنیوں سے جس طرح ان کو سجایا گیا ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں یہ پسند آئی تو ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائی امید ہے کہ آپ کو بھی یہ پسند آئے گی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کمیٹ میں آپ کا بہت شکریہ